ہیلو فرنڈز آج ہم ریہیبلیٹیشن ریبورٹ گلو کا ریویو کرنے والے ہیں اس میں ہمیں دو گلوز، ہینڈ ٹرینڈر اور چارجنگ ایکسٹینشن ملتی ہیں اس کو استعمال کرنا نہایت آسان ہے یہ زیادہ تر ہم فالج کے مریضوں کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کو مریض کے ہاتھ پہ پہنا کر مشین کو اون کرنا ہے اس میں ہولڈنگ ٹائم ایک سے نو تک ہوتا ہے جس کا مطلب ہے اگر نمبر جتنا کم ہوگا اتنی جلدی ہاتھ بند اور کھولے گا جتنا نمبر زیادہ ہوگا اتنی دیر سے ہاتھ بند اور کھولے گا سینٹر والے بٹن سے ہم اس کی سٹریندھ کو زیادہ کم کر سکتے ہیں اس کی سٹریندھ ایک سے چار تک جاتی ہے جتنی زیادہ سٹریندھ ہوگی اتنی زور سے ہاتھ کھولے گا اور بند ہوگا اب اگر آپ خود کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہاتھ بند ہو اور کھولے ہم سینٹر والے بٹن سے پواز کریں گے سیٹنگ والے بٹن کو لونگ پریس کرنا ہے تو ٹرینر گلو ایکٹیو ہو جائے گا اب اس بٹن کو آپ جتنا دباہ کر رکھیں گے اتنے وقت کے لیے ہینڈ کلوز ہوگا اور ریلیس کرنے پر ہاتھ کھول جائے گا اگر پھر سے آٹو پر جانا ہے تو پواز پر کلک کریں سیٹنگ اور لونگ پریس کرنا ہے اب یہ آٹو اوپن اور کلوز کرے گا اب یہ ٹرینر سے کنٹرول نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ پانچوں میں سے کسی فنگر کی ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے تو یہاں سے اس کو اوپن کر دیں تو باقی فنگر کی ایکسرسائز نہیں ہوگی جاؤتے مoly میں سے آپ شاید عارض کیباب سیٹنگ اور جا mandates سوچیں لگے پھر ت�س FILM جاؤتے موسیقی سوچیں�� کے لیے جا بہا موسیقی موسیقی